بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اپنے ناشتہ وغیرہ میں نے کرا دیا تھا میں نے ان کو نہلا بھی دیا تھا تو نہیں ہلا میں ڈیلی دیتی ہوں کیونکہ ان کے جو اصل میں دانے ہو رہے تو میں اس پر ٹیوب بخورہ لگاتی ہوں تو پھر جو ہے نا ڈاکٹر نے کہا ان کو ڈیلی نہلانا ہے ان کو الگ صوب بھی دیا ہوا ہے اسے صوب سے نہلاتی ہوں کیونکہ ان کے د Cuba نکل رہے ہیں وہ دانوں سے ہی نکل رہے ہیں میری طرح میری امی کہتی ہے جب تمہارے بدنا ایسی طرح سے دانوں سے نکلے تھے تو اس کے دید بھی مجھ پہ چلے گئے ہیں بہت مہنگا دانت پڑھ رہا ہے خیر یہ مجھے بڑے مشکلوں سے ان کے دید نکل رہے ہیں تو خیر ان کو میں نے رہلا کر اور جو ہے نا وہ کھانا مگرہ کھلا دیا تھا پھر میں نے ان کو اوپر پھیج دیا تھا اور پھر میں جب یہ اوپر جاتی ہیں تب ہی میں اپنے کام جو ہوتے ہیں باقی کے جو نا صفائی وغیرہ جو بھی ہوتی ہے تو میں اپنی مطلب بات میں ہی کرتی ہوں تو یہ ہو گیا تا جی دوپہر کا ٹائم اور دوپہر میں میں نے جی بنا دیئے تھے پراتھے بنا لیئے تھے بچوں کے لیے کیونکہ بچوں کو پراتھے کھانا زیادہ پسند ہے روٹی سے یعنی کہ روٹی کھانا اتنی پسند نہیں ہے ان کو مطلب پراتھے کھانا پسند ہے تو میں ایک ٹائم ان کو لازمی پراتھا دیتی ہوں رات کے ٹائم ان کو روٹی ہی دیتی ہوں اگر میں ان کو رات کے ٹائم پراتھا دے دوں تو دن کے ٹائم روٹی دیتی ہوں بس ایک ٹائم میں نے پراتھے کا بنایا ہوا ہے اور بیسے ناشتہ میں تو بس سلائس ہی لیتے ہیں بس یہ کہ دوپہر کے ٹائم یا پھر شام کے ٹائم میں پراتھا ایک بنا دیتی ہوں اور اس کے علاوہ میں نے اپنی لئے سادھی روٹی بنا لی تھی کیونکہ میں بھی ایک ٹائم ہی پراتا کھانا پسند کرتی ہوں کیونکہ بھائی ویٹ کا جو نا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ویٹ بڑا تو جلدی بہت جلدی جاتا ہے لیکن اس کو کم کرنے میں بہت دن لگ جاتے ہیں پھر جو ہے کہ بڑی مشکل ہے جتن کرنے پڑتے ہیں تو اس لیے جو نا میں نے اپنی سادھی روٹی بنا لیا اور میں آئل سے جو ہے پرحیس کر رہی ہوں تھوڑا سا تو بس جہاں میں نے بچوں کے لیے روٹی بنا دی تھی یہ پھلیاں تھی اور یہ ایک دن پہلے جو میں نے چکن مرسالہ بنایا تھا ہزبنڈ کے لیے تو یہ تھوڑا بچ گیا تھا تو بچے چکن سے کھا لیں گے باقی مجھے پھلیاں بہت پسند آئی تھی رات کو تو بس میں پھلیاں ہی اپنی کھاؤں گی کیونکہ مجھے جو نا سبزیاں بہت پسند ہیں تو اس لیے جو نا میں سبزی کو ہی انجوائے کروں گی اور بچوں نے سبزی کھانی نہیں ہوتی ہے تو بس خیر یہاں پہ کھانے وغیرہ سے فارق ہونے کے بعد یہ ہو گیا تھا جس شام کا ٹائم اور نبیہ بھی منیہ بھی سو کر اٹھ چکی تھی اور میں بھی سو کر اٹھ چکی تھی ایک گھنٹہ سو جاتی ہوں میں تو پھر ہم نے اٹھنے کے بعد تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ تھوڑا سا واغ کرنے لگی ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ ہی ہوتی ہوں یہ سیڑھیوں کے پاس نکل جائیں تو بس میں ان کے ساتھ ہی رہتی ہوں اور یہ جہاں جہاں ہوتی ہیں میں بھی وہیں ان کے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہوں میری بھی واغ اورئی ہوتی ہے تو خیر شام کے ٹائم میں نے بنانا تھا جی آلو کا بھرتہ بنانا تھا تو آلو کو میں نے وائل کر کے اس کو میش کر لیا تھا اور اس کے علاوہ میں نے ایک میڈیم سائز کی آنین کر لی تھی میڈیم سائز کی آنین اڈ کر دی تھی اور سوری کٹ کر لی تھی اب تیل گرم کر کے سب سے بہلے میں پیاس کو براؤن کر لوں گی تو مطلب میں اوپر سے اس کو ڈالوں گی پیاس کو نا تو یہاں دیکھیں میں نے پیاس ایٹ کر دی ہو اس کے بعد براؤن بھی ہو چکی تھی تو بس میں اس کو اب نکال لوں گی اب اسی آئل کے اندر میں نے زیرہ ایٹ کیا ہے اور جو ہے کہ ثابت مرچے بھی ایٹ کر دی ہوں لیکن میں بھول گئی تھی ثابت مرچے ایٹ کرنا تو خرالو کے بھرتے کے اندر میں نے کٹی بھی مرچے حل دی ایٹ کر دیا ہے بس اب میں اس کو ایٹ کر دوں گی آئل کے اندر اور جو ہے کہ نا میں نے ٹیمائٹر اور ہری مرچے دیکھیں میں نے اس کے اندر یہ بھی ایٹ کر دی ہے ایک ٹیمائٹر لیا تھا میں نے میڈیم سائز کا یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ایٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں خیر اچھا لگتا ہے اس کا ٹیسٹ تو میں نے ایٹ کر دیا اور باقی ایک آلو بہت سخت رہ گیا تھا تو میں اس کو ہی ٹوڑنے میں لگی ہوئی تھی وہ صحیح سے گلہ نہیں تھا تو خیر میں نے اس کو دس منٹ کے لئے ہلکی آنچ پہ رکھا تھا ٹیمائٹر بھی سافٹ آگئے تھے اور آلو بلکل سارے جو نا اچھے سے گل گئے تھے تو بس اوپر سے جو میں نے پیاس کو براؤن کیا تھا وہ میں نے اس پیاس جو سپرنکل کر دی تھی اوپر سے اچھے یہاں دیکھیں جی دونوں بہنیں جو ہیں نماز پڑھ رہی ہیں بچے بچوں کو دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں تو یہاں ان کی بڑی بہن جو نماز پڑھتی ہیں تو مطلب منیہ کو بڑا شوق چڑھتا ہے نماز پڑھنے کا تو اپنی بہن کے ساتھ جو نماز پڑھتی ہیں وہ بھی تو بچوں کو عادت ڈالنے چاہئے نماز پڑھنے کی شروع سے بچپن سے اللہ کا شکر ہے ہم بھی پڑھتے ہیں تو بہنے بچوں کو بھی یہی عادت ڈالی ہوئی ہے کہ نماز بیٹا ہماری لئے بہت ضروری ہے جس طرح ہمارے لئے کھانا کھانا ضروری ہے اس طرح ہمارے لئے نماز بھی ضروری ہے تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں اور منیہ کو بھی عادت ڈال رہے ہیں تو منیہ بھی آہستہ آہستہ یہ کہ پڑھ لیتی ہیں تو ہر یہ آجاتے ہیں ہم جی نیکس ڈے میں میں نے جانا تھا جی بچوں کے سکول جانا تھا تو میں ہزبن کے ساتھ صبح نقیبا ہزبن جو دس بجے آفیس جا رہے تھا تو میں نے بولا کہ مجھے بچوں کے سکول لے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بھائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ جانگے ہیں آپ لوگ صرف خادیت سے ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر ہے بلکل دیکھتا آپ نے جی دیکھیں آپ کی ملاقات ہو ہی گئی میں گئی تھی سبھاٹا ٹائن کا سکول گئی تھی میں بچوں سے میں ابھی آ رہی ہوں کیونکہ بچوں کی چھوٹیاں پڑھ چکی ہیں تو وہ مطلب کی کہ مجھے تھوڑا سا پیچھر سے معلومات کرنے کی ایسا میں پیارن سمتین کی نا جی دن تو مجھے نہیں جا سکتی میری طبیعت کو چھیک نہیں کی اور ارسل میں صحیح بات بدا ہوں میں آپ کو بھول گئی تھی کیونکہ مجھے چار وجہ رہایا ہے کہ بچوں کی پیارن سمتنگ ہے تو بس لب میں نہیں جا سکتی تو ابھی مجھے میں نے سوچا کہ پیچھر کی تھوڑی سی لیٹ پکیشنز ہوتی ہیں میں نے سوچا کہ میں ابھی ہو جاتی ہوں تاکہ میں بچوں کے کورس مقالا میں معلومات کر دوں ٹیچر سے اور ان کے اسیسمنٹ مقالا جو بھی سٹارٹ ہوں گے ایک تھی بھی کیفنس کے بار تمہیں اس کے بارے میں معلومات کر دیتے ہیں تو فر آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کیسے ہیں سب ٹھیک تھاٹھ ہیں اور آپ لوگ کی کیسے گوزر رہی ہے بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سکتی اپنے حفاظت میں رکھیں ہم سکتی پریشانیہ دونکر آپ لوگ بھی پلیز میرے لئے دل سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر کر دے کیونکہ میرے پاس ایک ہی روم ہے اور تین بچے ہیں بہت پریشانی ہیں بہت زیادہ ہے تو بس آپ لوگ سب ملکے دعا کیجئے اور مجھے امید ہے آپ سب میرے لئے ضرور دعا کریں گے اور جن لوگوں نے اب تک مجھے سپ نائب نہیں کیا ہے تو اب کر دیجئے اچھا جی چلیں جو بھی روٹین ہوگی آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتی ہوں میں چلیں دیکھتے ہوں اسی طرح سے میں آپ کے ساتھ ملتی رہوں گی چلیں چلتے ہیں تو خیر جی یہاں دیکھیں آج میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا جوہے نا فیسٹ دکھائی دیا آپ سے باتیں بھی کر لی خیر مجھے بہت اچھا لگا آج اس طرح سے کیمرے کے مطلب آ سامنے آکے آپ پورا فیسٹو میں نہیں دکھا سکتی لیکن جو ہے یہ مطلب مجھے آپ سے بات کر گئے اس طرح سے بہت اچھا لگا نیکس ٹائم بھی آؤں گی انشاءاللہ پہت جلد اور اس کے علاوہ جی میں آئی پھر اسکول سے تو پھر میں نے جو ہے یہ اپنا سلائز ہلکے سے سیکھ لیے تھا اچھا مجھے کڑا کر کے کھانا جب پسند ہے تو آپ پلیز آپ اس کو پلیز جلوہ نہیں کہیے گا اور بس یہ آمہ اسکول سے آنے کے بعد جو ہے میں نے اپنا بریکفاسٹ کیا تھا بچے ابھی سو رہے تھے بچوں کی ویکیشنز ہو گئی ہیں تو بس یہ مطلب بچے دیر سے سو کر اٹھتے ہیں لیٹ اٹھتے ہیں اور میں بھی نہیں اٹھاتی ہوں کیونکہ پھر بچے سارا دن جو ہے اپنی ایکٹیوٹیز میں لگے ہوتے ہیں سپارہ پڑھنا ٹیوشن پڑھنا اور پھر تھوڑا سا کھیلنا کودنا تو بطلب میں نہیں اٹھاتی ہوں بچوں کو نیند سے تو بچے اپنی نیند سے سو کر اٹھتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو بس یہاں پہ آکے میں نے روم کی صفائی کری تھی بچے بھی اٹھ گئے تھے تقریب میں بارہ بات ایک ٹائم اٹھ گئے تھے اور اس کے بعد میں نے اپنی روم کی صفائی کری اور آج میں نے یہ والی بیٹ شیٹ بچھائی یہ والی بیٹ شیٹ بہت اچھی ہے یہ والی بیٹ شیٹ میری شادی کی بیٹ شیٹ ہے اور یہ بہت لائٹ ویٹ ہے دھونے میں بھی بہت ایزی رہتی ہے تو بس خیر آج مجھے ختم میں جانا تھا مطلب بادام کا ختم ہوا تھا ہماری گھر میں تو آج مجھے جانا تھا بادام کے ختم میں تو بس میں اپنے کپڑے کو آئرن کر دی تھی بچوں کی کپڑے بھی میں نے جو ہے آئرن کر دیئے تھے تاکہ میں یہ دو وہ دو پہل کے تین بجے کا ٹائم ہے تو یہاں میں اپنا دوبتہ آئرن کر دی تھی سوٹ تو میں نے آئرن کر لیا تھا پھر مجھے یاد آیا کہ میں سوچا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو خیر یہ سوٹ لان کا ہے گا اور میں نے ایک سال پہلے یہ سوٹ نہ بنایا تھا تو مطلب میں نے ابھی گھر گئی تھی بردے میں ازلان کی بردے میں گئی تھی جب میں نے پہنا تھا اس کو بھتیجے کی بردے میں جب میں گئی تھی تو جب میں نے پہنا تھا رمضانوں میں جب میں امی کی گھر پہ افتاری میں گئی تھی جب پہنا تھا اس کے بعد سے میں جب پہنے میں نہیں آیا تو میں نے سوچا چلے آج میں یہی پہن لیتی ہوں تو بس میں نے اپنا یہ والا سوٹ آئرن کر دی تو بچوں کو بھی میں نے نہلا کر کپڑے پہنا دیئے تھے بچے ریڈی نہ آتے ہیں بس بچوں کو بھی عادت سی ہو گئی ہے نہ نہ آئینا تو ان کو سکون نہیں ملتا ہے گا تو خیر یہاں میں نے اپنے کپڑے پر آئرن کر دیئے تو یہاں پہ ختم بھی مادام کا جو ختم تو وہ ہمارا ختم ہو چکا تھا اور جو ہے کہ بس یہ ناشتہ لگ چکا تھا تو ناشتہ میں بتا دوں میں آپ کو کہہ یہ مزیدار سے چھولے بنے ہوئے ہیں اور جو ہے یہ چپس ہیں گی نمکو ہیں گی یہ نان کھٹائیاں یہ نان کھٹائیاں گھر کی بنی ہوئی ہیں بہت مزید کی ہیں یہ نان کھٹائیاں اور اس کے علاوہ جو ہے جوز بنا لیا تھا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی تو بطلب آج بیسے بھی گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی ہم لوگوں کو بھی تو بس پھر چائے نہیں بنائی تھی اس کے بدلے جوز بنا لیا تھا تو خیر چھولے بہت اچھے بہت مزید کے بنا ہوئے تھے ہم سب نے بہت انجوائے کیے تو بس یہاں پہ جو ہے ناشتہ وغیرہ جو ہے کر لیا تھا پھر میں اوپر چلی گئی تھی اپنے روم میں پھر وہاں جا کے میں نے تقریباً آدھی گھنٹہ بعد میں نے اپنی لیت چائے بنائی تھی اگر چائے بناتے ہو ٹائم میں تھوڑا سا میں چمچ سے اس کو ہلا لیتی ہوں تاکہ پتی کا جو اچھا سا جو فلیور ہے نا اس کے اندر آ جائے چائے کے اندر چائے میری جو نا بڑی اچھی سٹرانگ سی بن کے تیار ہو کیونکہ میں چائے کو نا تقریباً دس سے پندہ منٹ تک لازمی اس کو پکاتی ہوں لازمی پکاتی ہوں تو بس یہ ہے کہ پھر میں نے چائے کو چمچ سے ہلاتی رہی اپنی چائے کو سٹرانگ بناتی رہی اور دیکھیں اس طرح سے بہت اچھا سا کلر بھی آ جاتا ہے اور پتی جو نا بہت اچھے سے نا پک بھی جاتی ہے گی تو خیر یہاں میں چائے ریڈی ہو گئی تھی تو بس یہاں میں نے اپنی بسکٹ کے ساتھ اپنی چائے کو انجوائے کر لیا تھا بسکٹ کے ساتھ بسکٹ کے ساتھ لازمی ہوتا ہے شام کے چائے کے ساتھ تو بس میں نے تقریباً 6 سات بیدے کا ٹائم تھا یہ چائے بھی ریڈی ہو گئی تھی منیا بھی سو کر اچھ چکی تھی تو بس میں ہم دونوں بیٹھ کرنے بسکٹ چائے سریپ کر کے کھا لیا تھا ہم دونوں نے اور جی یہ میں نے بنائی تھی آجی میں مون کی دال بنائی تھی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا تب میں میں نے سوچا کافی دن ہو گئے مون کی دال میں نے نہیں بنائی ہے تو بس میں نے سمپل طریقے سے اس کو دوپہر میں ہی چڑھا دیا تھا اور میں نے سوچا تھا شام تک جب میں جب تک میں سو کر اٹھوں گی تو یہ ریڈی ہو جائے گی اگر دال جیسے چیزیں مجھے بنانی ہوتی ہیں تو میں دوپہر میں ہی چڑھا دیتی ہوں تاکہ شام تک جب میں سو کر اٹھوں گی تو میری دال بھی الکل ریڈی ہو گئی تو میں بھگار تیار کر رہی تھی تو اس پر میں سمپل طرق مرچے اور لسن اور پیاز اٹھ کر دی تو میرا بھگار ریڈی ہو گیا تھا تو بس یہ ہے کہ میری دال بھی ریڈی ہو گئی تھی بلکل بہت مزیدار سی دال بن کے تیار ہوئی تھی ہم روٹی سے ہی دال کھائیں گے ہم نے بہت چامل کھا کھا کے بس بہت زیادہ جو ہے بیٹ ہمارا بڑھ رہا ہے تو بس ہم اپنے آپ پر کنٹرول ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں تو خیر ہم لوگوں نے کھانا مگرہ کھا لیا بچے پر چلے گئے بچے پڑھنے ٹیوشن گئے گئے تھے کیونکہ ٹیوشن والی جو ساری نو بجے آتے ہیں تو بچوں کا کھانے پچے تھوڑا سا لیٹ خاتے ہیں اور اس سے پلے لائے جائی ہوئی ہوتی بچے اندھیرے میں نہیں کھاتے ہیں جب پڑھ کے آ جاتے ہیں تو ٹا کھاتے ہیں اچھے بچوں کو میں نے آلو کا پراثہ بنا دیا تھا ایک دن پر battlefield میں نے آلو کا پرتہ بنا دیا تھا تو پھر میں نے بچوں کو آلو کا پراثہ بنا دیا تھا بچوں نے ایک پراثہ اگر آپ کو میرے ولوگ پسند آتے ہیں تو پلیز مجھے لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اور آگے شیئر بھی کیجئے آپ لوگ کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا میرے ولوگ کیسا لگا اور آپ سب کو میری لئے لازمی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی مجھے بہت جلد اچھے سے بہت پیارے سے گھر سے نوازے اور اللہ تعالی مجھے بہت اچھا سا گھر دے آپ سب کو میری لئے لازمی دعا کرنی ہے یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہو پلیز سپورٹ کیجئے اللہ حافظ